ہیومن ڈاکس کیا ہے اور یہ بڑھتی ہوئی بیماری یورپ میں کیا ہے آخر ہیومن ڈاکس کا لفظ سنتے ہی جو ہے اس وقت آپ لوگ کے بکے رہ گئے ہوں گے یا ہم لوگ جو ہیں وہ چکنے ہو جاتے ہیں کہ میں بول کے رہی ہوں ہیومن ڈاکس جی ہاں یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اس وقت یورپ میں پھیلتی چلی جارہی ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا یہ ایسے افراد ہیں جو اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے بلکہ کتہ سمجھتے ہیں اور وہ پورا پورا دن یا اپنے ذہنی قیفیت کے حساب سے اپنے چیرے پر کتے کا ماسک یا پورا کوسٹیوم پہن کر گلے میں کتے پٹا پہن کر اور اس کے بعد کتے کی طرح ہی پنجرہ اور اس کا ہی کھانا اور اس کی طرح ہی اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں یہ وہ افراد ہیں جن کو لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ جانور رہتے ہوئے کتے کی شکل اختیار کرتے ہوئے زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں کلمبو میں رہنے والے ایک انسان نے کمپلین کی اس کا کہنا تھا کہ اب اس کو پبلک بسز میں یا ٹرینز میں جاتے ہوئے در لگنے لگتا ہے کہ کوئی ہیومن ڈوگ جو ہے کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی بات پر اس پر یا لوگوں پر اٹیک نہ کر دے لہٰذا اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس طرح کے لوگوں نے مطلب جو ہیومن ڈوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ انسانوں کی سیٹ پر بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے یا ان کو پسند نہیں ہے کیونکہ ان کا انسانوں کی طرح بیٹھنا پوسیبل نہیں ہے لہٰذا ہیومن ڈوگز کے لیے سپیشل بسز میں سیٹ تیار کی جائیں ہیومن ڈوگز کی یورپ میں تعداد جو ہے وہ دس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہیں کہ بڑے بڑے بزنس مین دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ پورا پورا دن یہ وہ باعثر لوگ ہیں جو صبح کے وقت اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں مطلب کہ بڑے بڑے بزنس مین دیکھنے کو ملے ہیں کہ صبح کے وقت وہ اپنے کام پر جاتے ہیں اپنا بزنس رن کرتے ہیں اپنے کام سے واپس آنے کے بعد وہ لوگ اپنے کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ کوسٹیوم میں آتے ہیں کتے کے کوسٹیوم میں آتے ہیں کتے والا پٹا پہنتے ہیں اور اسی کی طرح بہیو کرنے لگتے ہیں اور انہی ٹوائس کے ساتھ کھیلتے ہیں انہی کھلونوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں جن کے ساتھ کتے کھیلتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پورے دن کے یہ جو بزنس مین لوگ ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے دن کی تھکاوت اور پورے دن کی پریشانیوں کے بعد جب وہ گھر میں واپس آتے ہیں جب وہ ہیومنڈ ڈاگز کی شکل لیتے ہیں جب وہ اپنے کسٹیوم پہنتے ہیں یا ٹوائز لیتے ہیں اس طرح بہیو کرتے ہیں تو ان کا جو ذہن ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے اب یہ پتہ نہیں کس قسم کا سکون ہے جو ان کو انسان کی شکل سے کتے کی شکل میں آ کر کتے کی لباس میں اپنے آپ کو ڈھال کر زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے یہاں تک بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بقاعدہ طور پر ان کی ریس مقرر کی جاتی ہے ان کے مقابلے کروائے جاتے ہیں اور ان ہیومنڈ ڈاگز کو مقابلہ کروانے کے بعد جو چیمپئن ہوتا ہے یا جو وینر ہوتا ہے اس کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے ان کو انعام دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب یہ لوگ بڑے لیول پر یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کی بیویاں بقاعدہ طور پر ان کی مدد کرتی ہیں مطلب جب وہ کتے کا کاؤسٹیم پہن رہے ہوتے ہیں یا اس لباس میں آ رہے ہوتے ہیں یا وہ جس طرح بہیف کرنا چاہتے ہیں یہ بقاعدہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ان کو بائی راؤٹنگ کے لیے لے کے جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ اسی طرح بات کرتی ہیں جس طرح ایک ڈوگ کے ساتھ بہیف کیا جاتا ہے ایک ڈوگ کو پیار کیا جاتا ہے ڈوگ سے بات کی جاتی ہے بلکہ وہ انسانوں کی جگہ ہیومن ڈوگ کے طور پر اپنے خاند کو ٹریٹ کرتی ہیں اب یہ بیماری جو یورپ میں بڑھتی چلی جاری ہے جس کا لباس کاؤسٹیوم جن کے تمام اسیسریز جو ہیں اس وقت دکانوں پر شاپس پر مارکٹ پر آویلیبل ہیں اس چیز کو بقائدہ طور پر سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جی اگر منٹلی ڈسٹربنس کو دور کرنے کے لیے انسائٹی کو دور کرنے کے لیے ہیومن ڈوگز اگر بنتے چلے جارے ہیں تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے ایسا ماننا ہے یورپ کے لوگوں کا جو ایک بڑے لیول پر بڑے لیول پر نظر آنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو انسان سے جنور کی شکل میں لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کی ذات ہے سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اب اگر وہ اپنے آپ کو ہاں اور انسان اشرف المخلوقات ہیں اور اگر وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے درجے سے گرا کر ایک جانور کی شکل اختیار کر کر سکون محسوس کر رہے ہیں تو یہ پسماندگی ہے یہ بہت بڑی بہت بڑی ایک میں کیا لفظ استعمال کروں یورپ کے لیے یورپ کی پسماندگی کی طرف جاتے ہوئے یہ ایک اشارہ ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانوروں کا لباس پہن کر اور اپنے آپ کو جانوری سمجھنا شروع ہو گئے ہیں